اسلام علیکم ملٹری لینڈ اینڈ کنٹورٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ملٹری آف ڈیفنس میں کچھ جابز آئی ہیں ان جابز میں میلز اور فیملز دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پرنٹ پوست ہیں جن پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور میں بتاتی ہوں ان کے لئے کوالیفیکیشن کیا ریکوائر ہے فرسٹ یہ ہے اسسسٹنٹ منیجر اس میں بی ای کمپیوٹر سوفٹ ویر انجینئر والے اپلائے کر سکتے ہیں بی ای سی کمپیوٹر سائنس والے اپلائے کر سکتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے گریڈ سی لیا ہو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پوست ہے اسسسٹنٹ ریونیو کی اسسسٹنٹ لینڈ سپریڈنٹ کی اس میں بی ای سی بی ای والے بی کم والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کا گریڈ سی ہو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس پوست میں یہ جو اسسسٹنٹ ریونیو کی پوست ہے اس میں 3 ایئر ایکسپیرینس والے کو پریفر کیا جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اسیسٹین پبلک ریلیشن آفیسر کی پوسٹ ہے یہ 14 گریڈ کے لیے ہے اس میں جو کالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے بیچلر ڈگری ان پبلک ریلیشن اور میس کمیونکیشن والوں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر نالیج ایم ایس آفیس سرٹیفیکیٹ جنہوں نے ریکوگنائز انسٹیٹوٹ سے لیا ہو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسیسٹین پبلک ریلیشن آفیسر میں بھی 3 ایئر ایکسپیرینس والے کو یہ جو کالیفیکیشن ریکوائر ہے ان سے ریلیٹیڈ جن کا 3 ایئر ایکسپیرینس ہوگا ان کو پریفر کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اپلائے بیچلر ڈگری والے کر سکتے ہیں لیکن جن کا ایکسپیرینس بھی ہوگا تو ان کو زیادہ پریفر کیا جائے گا اور ایکسپیرینس کتنا مانگا ہوا ہے 3 ایئر ایسٹین ریونیو سپریڈین کی پوشٹ پہ بھی ایکسپیرینس والے کو پریفر کیا جائے گا اور ایسٹین پبلک ریلیشن پہ بھی ایکسپیرینس ریکوائر ہے پوشٹ ہے میڈیکل اوفیسر کی بی پی ایس سیونٹین اس کے لیے جو سیرس ریکوائر ہیں یعنی کہ جتنی وکنسی ہے وہ ہے سیونٹی اور کالیفیکیشن جو ریکوائر ہے وہ ہے ایم بی بی ایس فروم ریکوگنائز یونیورسٹی بائی ہیک ویڈ ون ایئر ہاؤس چوب این ریجسٹریشن ویڈ پی ایم دی سے لا اوفیسر کی جو وکنسی ہے اس کے لیے جو سیرس ہیں وہ الیون ہے اور لا اوفیسر کی جو پوشٹ ہے اس کا جو گریڈ ہے وہ بی پی ایس سیونٹین ہے اس کے لیے جو کالیفیکیشن ریکوائر ہے وہ ہے ایل ایل بی فرومہ یونیورسٹی ریکوگنائز بائی ہائیر کمیونکیشن اور 2 ایئر ایکسپیئینس بھی ریکوائر ہے پوشٹ ہے ریسپشنیسٹ کی گریڈ جو ہے وہ ٹوائل ہے اور اس میں کالیفیکیشن جو ریکوائر ہے وہ ہے انٹرمیڈریٹ یعنی کے ایف اے اور گریڈ سی ریکوائر ہے ایم ایس اوفیس سرٹیفیکیٹ فرومہ ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوٹ یہ بھی ریکوائر ہے نیکسٹ پوشٹ ہے کمپیوٹر اپریٹر کی اس میں بھی گریڈ بی پی ایس ٹوائل ہے اس میں کالیفیکیشن جو ریکوائر ہے وہ ہے انٹرمیڈریٹ وہی ریکوائر ہے گریڈ بھی سی ہی ریکوائر ہے مینیموم 3 ایئر ریلیمنٹ ایکسپیرینس اس میں مست ریکوائر ہے جو اوپر والا تھا نا ریسپشن ریسٹ میں اس میں 3 ایئر ایکسپیرینس کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن جو کمپیوٹر اپریٹر والی پوشٹ ہے اس میں 3 ایئر ایکسپیرینس مست ریکوائر ہے اور جو ریسپشن ریسٹ کے جوب ہے اس کی جو ویکنسی ہیں وہ ہیں 25 اور جو کمپیوٹر اپریٹر کی پوشٹ ہے اس میں جو ویکنسی ہیں یعنی کہ جو سیٹس ہیں وہ ہیں 11 سیٹس ہیں 308 پوزیشنز اناؤنسڈ ہوئی ہیں ملٹری لینڈ اینڈ کنٹورنمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان میں گریڈ 1 تو 17 ہے اور اس میں یہ بلوکر کا لنک دیا ہے اپلائی جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا اور جو اپنے چلان ڈیپوزٹ کروانا ہے وہ یو بی ایل میں کروانا ہے یا ایچ بی ایل میں کروانا ہے اور جو فیس ہے وہ اپنے ڈیپوزٹ کروانی ہے یو بی ایل ایچ بی ایل میں اور جو ایچ ہے وہ 18 سے 30 تک ہے لیکن ایچ میں ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے 35 ایئر سکتے ہیں 18 سے 30 ایچ ہے